پشتنخواہ وطن گلگل سے لے کر جہاں تک پہلا ہوا ہے یہ ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا یہ ہمارے بہادر باپ دادوں کی سر کی قربانی سے ہم تک پہنچا ہے یہ ہمارا وطن ہے اللہ کی بہت بیربانی کہ آپ کو تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ وطن کا ہنڈڈ پرسنٹ اختیار مل گیا ہے آپ اور ساری تحریک انصاف کا امتحان ہے پشتنخواہ وطن مختلف بولیوں بولنے والے مختلف نسلوں کے رہنے والے لوگوں کا ایک پہترین گلدستہ ہے یہاں زمانوں سے لوگوں کے درمیان نفرتیں پہلائی گئی ہیں ہند کو پشتوہ و مقابلہ چترالی کو اس تعلی کے مقابلے میں بات یہ ہے لہا من گنپور آپ نے کو خدا نے موقع دیا ہے آپ نے اس تمام گلدستے کی رکھوالی کرنی ہے پشتنخواہ وطن کی گلگتی بھی ہماری زبان ہے شکویستانی بھی ہماری زبان ہے چترالی بھی ہماری زبان ہے پھرکو بھی ہماری زبان ہے پشتو بھی ہماری زبان ہے تو فارسی کا فارسی کا ایک شاعر وطن کی محبت کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے وہ کہتا ہے حب الوطن از ملک سلیمان خوشتا ہے خار وطن از سوبلو رہا خوشتا ہے یوسف علیہ السلام یادئی یوسف کے بمیصر بات چاہی میں کن میں گفت گدا بودن ایک انہا خوشتا ہے میرے بازو اس پیل میں پدی شیر کی رونو پدی شیر کی شاعر وای چی دا وطن منہ دا سلیمان علی دا وطن مخوگلا دا وطن کانی بوچی در حرانگ بولنو چڑی تشایی سی او بیا وای یوسف علیہ السلام یادئی و یوسف علیہ السلام پا مصر کی بات چاہو دووے چکش کی ازدف پلکلی ملنگو آئے گدا بودن ایک کنار خوشتا ہے عزیزانو پشت الخواہ وطن علیہ مین گرد پور صاحب دنیا دا نعمتونو ڈک دائی دنیا کی نعمتون سے پور ملک قرآن کریم میں سورہ رحمان میں جتنے نعمتیں کی نوائی گئی ہیں پشت الخواہ وطن اسے برا پڑا ہے علیہ مین گرد پور بھائی سوات کے لوگ سالوں سے پچاس سال سے کوئچا کے کانوں میں مر رہے ہیں ہمارے واقع مزدور عرب کی گرمی میں پیسینہ بہا رہے ہیں ایٹین کامنگمنٹ کے بعد آپ اس صوبے کے مالک ہیں اس کے ذریعے سے آج اسکیمیں بنائیں کہ ہم اپنے ستر لاکھ مزدوروں کو گردے آئیں اور یہاں اپنی ماں افدان بیٹی کے ساتھ اپنا گزارہ کریں وقت نہ وقت دیں بجزانو خبر دادا دلتا من گرد پور ہوئے کہ اگر عمران خان کہے عمران خان کیوں کہے ہم کیوں آپ قیسر صاحب چیرمین صاحب آپ کیوں اعلان نہیں کرتے کہ فلانا دن خیبر سے لے کر بجوور تک ہم سب جلوس نکالیں گے دو مطالبوں کے لیے کہ یہاں عمر ہوگا اور قیدی یہاں ہوں گے ایک دن کا اعلان کر دیں سب لوگ نکل آئیں گے اینے تحفظ پاکستان ہم نے کسی کی دشمنی میں نہیں بنایا پاکستان ازاد ہوا ہے ستر سال پہلے اس میں ہمارا حسن نہیں ہے دو مانزا وقت الملز ختمیے گی بچانو وہ خبر اکوما پاکستان پانچ بائیوں کا ملک ہے ہمیں اس ملک کی حکمرانی میں حصہ چاہیے پشتر خواہ کا حصہ چاہیے حکمرانی میں ہم نے یہ آئین کا بنایا ہے پانلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی فنتانیس سنتانیس کے اسمبلی ٹوٹے گی نئے لوگ آئیں گے آئین کب پانلیس نہیں ہوگی پانلیمنٹ پاکستان پہ گمبرانی کرے گا پھر جا کے پاکستان زندہ آباد ہوگا